بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کی فکر کا زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ فکر خالص ناب جس طرح امام خود فرماتے تھے قرآنی فکر ہے، الہی فکر ہے اور چونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی ہے نامِ خدا باقی ہے، اسمِ خدا باقی ہے، دینِ خدا باقی ہے اس دین سے نکلی ہوئی فکر بھی ہمیشہ باقی ہے امام نے اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کیا وہ جو کچھ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو کچھ آئمہ اتحار علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور خصوصاً سیدو شہدہ علیہ السلام تو جس دلیل سے کربلا زندہ ہے اسی دلیل سے فکر خمینی بھی زندہ ہے خب آج ہم دیکھتے ہیں اس کے آثار دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ امام نے ایک راستہ کھول دیا جو مایوس لوگ تھے پٹے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے جو اتنے ستم رسیدہ تھے کہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم کا بھی نجات پا سکتے ہیں لیکن جب امام نے یہ کام کیا ایک ملت کو نجات دی اپنی ملت کو ساری دنیا کے اندر امید پیدا ہو گئی کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور پھر آج ہو رہا ہے اور الحمدللہ آج جمن کا قیام آج مختلف ممالک کا قیام یہ سب اس کی دلیل ہے اور یہ جاری ہے سلسلہ انشاءاللہ یہ رکنے والا نہیں ہے صرف اس پیغام کو مبلغ مل جائیں جو امام کی فکر کو ان مستضفین تک پہنچائیں جب پہنچائیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قیام کریں گے اسلام علیکم